موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ خوشبودار اور آپ کے کھانوں کی لذت کو بڑھانے کے لیے گرم مسالے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس سے چھ مہینے کے لیے سٹور کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہ بھی فری میں یہاں پر جی دوپہر کا ٹائم ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے شرابری ملشیک بنا رہی ہوں آج کل جو ہے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے گھر میں کام بھی بڑھ گئی ہیں اور رمضان المبارکہ بابرکت مہینے کی بھی آمد آمد ہے تقریباً آنے ہی والا ہے اور اس سے پہلے ہے کہ جب جو بھی گھر کے کام ہیں ان کو سمیٹ لیا جائے اور اسی طرح جی سردیوں کے کپڑے رکھنا بھی ایک جو ہے نا بہت بڑا مشن ہوتا ہے اس سے پہلے واش کرنا پھر ان کو سمیٹنا کیونکہ سردیوں کے کافی زیادہ کپڑے ہوتے ہیں جیکٹیں اور جو سویٹر ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو سمیٹ لیتی ہوں اور سمیٹنے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے سمیٹتی ہوں اور ان کو کیسے رکھتی ہوں یہ بہت ہی مجھے آسان لگتا ہے اور اس سے جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں میں ڈسٹ نہیں جاتی میں ان شاپنگ بیک کا استعمال کرتی ہوں ان میں رکھتی ہوں اور ان کو بالکل اچھے سے پیک کرتی ہوں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں ان کو پیک کیسے کرتی ہوں کیونکہ جب ہم کھے مہینے کے لیے ان کپڑوں کو یوز نہیں کرتے تو ایک ہلکی سی جو نا ڈسٹ وہ لگ جاتی ہے کپڑوں پہ اور بار بار واش کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں اس طرح سمیٹا جائے شاپنگ بیک میں رکھتی ہوں اور یہ جیس کے اوپر میں دیکھیں جگہ خالی رہ جاتی ہے اس کو بھی جو ہے نا کور کرنے کے لیے شاپنگ بیک کا استعمال کرتی ہوں وہ اس کے درمیان میں رکھتی ہوں تاکہ وہاں سے بھی جو ڈسٹ جو ہے نا اس کے اندر نہ جائے اور یہاں میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک میں نے گتہ لیا ہے یہ گتہ ایسے جیسے ہم گھرمیوں کے اور سردیوں کے کپڑے لے کے آتے ہیں اور ان کے جو درمیان میں لگا ہوتا ہے کہ موڈلز نے پہنے ہوتے ہیں کپڑے کے کیسے سلائی کیا جائے وہ ان کو میں جو ٹلائز کر لیتی ہوں اس کو ان کے درمیان میں رکھ لیتی ہوں اور پھر جو ہے اس کی گیرہ لگاتی ہوں یہ میں آگے دیکھئے میں آپ کے ساتھ مکمل اس کی جو ہے ویڈیو یہ بھی شیئر کر رہی ہوں پھر ہم مسالہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں جائے گا سب سے پہلے جی زیرہ ون کپ آٹھ عدد بڑی علائچی ون ٹیبل سپون سبز علائچی ون ٹیبل سپون جو ہے کالی میچ ون ٹیبل سپون لونگ دس سے پندرہ ایک انچ کے دارچینی کے ٹکڑے اور دس عدد دیز بات تری ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوکھا دنیا آٹھ عدد بادیان کے پھول جویتری اور جائفل دو عدد سب سے پہلے ایک پین میں ہم زیرے کو ڈرائی روست کر لیں گے اس کو ہم نے جو ہے تیس سیکنڈ کے لیے روست کرنا ہے تاکہ اس کی ہلکی سی خوشبو آجے لو میڈیم فلیم پر اس کو جو ہم روست کریں گے زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا آہستہ آہستہ جو ہے اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا چمچ کو جو ہے مسلسل جلاتے جانا ہے تاکہ اس میں ایکول کلر آئے جب زیرہ تھوڑا سا بھنجے تو پھر ہم اس میں سوکھا دنیا بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو مسلسل جلاتے ہوئے بھوننا ہے یہاں تک کہ ان دونوں چیزوں کا کلر چینج ہو جائے جب ان دونوں چیزوں کا کلر چینج ہو جائے اور خوشبو آنے لگے تو اس سٹیج پر جو ہے بڑی الائکی تیز پتہ اور داچینی کو ڈال کر ایک سیکنڈ کے لیے بھوننا ہے باقی چیزوں کو جو ہے روز نہیں کرنا ان کو ہم الگ سے ڈالیں گے اور ایک سیکنڈ بھوننے کے بعد جو ہے اس کا چولہ بند کر دینا اور اس کو ٹھڑڈا کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور پھر اس میں ہم باقی کی چیزیں بھی جو ہے مکس کر لیں گے جہاں پر جائفل جوویتری اور بادیان کے جو پھول ہیں ان کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے تاکہ ان کی بھی جو ہے گرائنڈر میں اچھے سے فائن پیسٹ بن جائے اور پھر اس کو بھی ہم مسالے میں شامل کر دیں گے اور ساتھی کالی میچ لونگ اور سبز زلائچی کو بھی اس میں شامل کر دینا ہے ان کو ہم روز نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد ان تمام سپائسیز کو گرائنڈر میں فائن ساپ بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں زبردستہ گرم مسالہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اور اس کی خسبو بھی بہت زبردست ہے اور یہ آپ کے کھانوں کو چار چاند لگا دے گی امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ